مدر پر سامنے آ رہی ہے برامر سماج کے سمجھلن میں لفظیہاد کا مدہ گونجا ہے پردیش میں بڑھتے لفظیہاد کے معاملوں کو لے کر سی ایم نے دو ٹوک اپنی بات کہی ہے مدر پردیش میں لفظیہاد نہیں چلے گا لفظیہاد لیکن زیہاد نہیں چلے گا بڑا بیان دیا سی ایم شیبراج نے ایسے لوگوں کو نستنا بھوت کر دیا جائے گا یہ بات کہی سی ایم شیو راڈ سنگھ چوہان نے مدیر پردیش میں لب چلے گا لیکن لب زہاد نہیں چلے گا یہ بڑی بات کہی سی ایم شیو راڈ نے برامر مہاکمب سے یہ بڑی جانکاری بھوپال سے سامنے آ رہی ہے بڑا بیان لب زہاد کو لے کر مکہ منتری شیو راڈ سنگھ چوہان کا آج سننے ہوئے آیا ہے برامر سماج کے سمجھدن میں کہا کہ مدیر پردیش میں لب چلے گا لیکن لب زہاد نہیں چلے گا کے سمیدن میں اور صدور پر کہا کہ مددر پردیش میں لفظ یہاہت نہیں چلے گا ایسے لوگوں کو نست نابوت کر دیا جائے گا ان پر سخت کاروائی سرکار کرے کی یہ بڑا بیان سی ایم شیو راج نے دیا ہے تو مددر پردیش میں لفظ چلے گا لیکن زیاد نہیں یہ بڑی بات کہی سی ایم شیو راج نے اور ایسے لوگوں پر سخت کاروائی کرنے کا یہاں پر الٹی میٹم دیا ہے سی ایم شیو راج نے اس منٹ سے اور دو ٹوک اپنی بات رکھی ہے مدھر پردیش میں لفظ یہاد نہیں چلے گا ایسے لوگوں کو نستنابود کر دیا جائے گا یہ بڑی بات کہی سی ایم شیوراج سنگھ شوہان نے اور سخت کاروائی سرکار ایسے لوگوں پر کرے گی برامر سماج کے سمیلن میں آج لفظ یہاد کا مدہ گونجا جس پر سی ایم شیوراج نے بڑا بیان دیا ہے اور مدھر پردیش میں اس کو ہم سوچیں گے اور مدھر پردیش میں لب تو چل سکتا ہے لیکن جہاد کسی بھی قیمت پر نہیں چلنے دیا جائے گا اس طرح کی حرکت کرنے والے پوری طرح سے نستنابود کر دیے جائیں گے یہ میں آپ کو بچن دیتا ہوں ایسی چیزیں ہم مدھر دیش کی دھرتی پر نہیں ہونے دیں گے باقی تو ٹکٹ کا معاملہ تو عودے کی جانے اور منتری منڈل میں اس تھان کا بھی وہ پارٹی کے ساتھ مل کے آپ جانتے ہیں کہ چیزیں تیہ ہوتی ہیں لیکن پریابت دیتور رہے اس بات کی چنتہ میں بھی کروں گا ایک بار پھر دونوں ہاتھ جھوڑ کے سی جھکا کے آپ کو پرنام کرتا ہوں میرے ساتھ ایک بار پھر آپ بولیے بھارت اور ایک بڑا سندیش دینے کی کوشش یہاں پر سی ایم شیفراج نے دی ہے بڑا الٹی میٹم چلیں گے رازدانی بھوپال بات کرتے سویہوکی شبیر احمد سے شبیر ایک بڑا سندیش بڑی چیتابنی ایسے لوگوں پر جو مدی پردیش میں زیاد کرنے کی منشاہ رکھتے ہیں یا کر چکے ہیں ان پر بڑا الٹی میٹم سی ایم شیفراج کا کیا لنیتی ہوگی سرکار کی اور کیا سندیش جاتا ہے اس منشس بیان سے بلکل شبن بات کی جائے تو مدبردیش کے رازدانی بھوپال میں آج کئی سماجک سمیلن ہوئے تھے چاہے کلچوری سماج کی بات کرے کرار سماج کی بات کرے یا پھر برامر سماج کی بات کرے اور برامر سماج کے سمیلن کی بات کی جائے تو وہاں پل لاؤ جیات کا مدہ اٹھا اور کافی گونستا وہ نظر آیا چاہے وہاں کے سماج کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اس مددے کو اٹھایا جو منج پہ نیتا موجود تھے انہوں نے بھی اس مددے کو اٹھایا جب مخمنطری شیفراج سنگھ چوہان بنج پر آیا تو انہوں نے بھی اس کو لے کر زور دیا اور ساتھ ساتھ لف جہادی جو آروپی ہیں اس طریقے کے پوری پلاننگ کے تحت لف جہاد کرتے ہیں ان کو سخت میسیج دیا ہے کہ اس طریقے کے منشا اور اس طریقے کا اگر کوئی بھی ماملہ سامنے آتا ہے تو ان کے اوپر سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ شبم میسیج بھی یہ دیا گیا ہے کہ اس طریقے کے کوئی بھی ماملے سامنے آتے کوئی بھی شڑی انتر کرتا اور شڑی انتر میں جو بھی شامل رہتا اس کو نست نابود کر دیا جائے گا لیکن مدد پردیش میں اس طریقے کی شبم گھٹنائے رک نہیں رہی ہے چاہ اندور ہو بھوپال ہو جبلپور ہو اس طریقے کے پچھلے ایک سبتہ کی بات کی جائے تو لگتار گھٹنائے سامنے آ رہی ہے ہم سب نے دیکھا تھا کہ اس طریقے سے دمہوں میں جو مہداوی چھاترہ ہیں تو ہندو چھاترہ ہیں تو ان کو ہجاب پہنائے گا تو اس کی تصویر وائرل ہوئی اس کے پاس بوال ہوا اور قریب 48 گھنٹے کے بعد سرکار ایکشن میں نظر آئی اور اس کے بعد وہاں پر جو اسکول تھا گنگا جمونہ اسکول کی مانیتہ رت کی گئی لیکن ان سب کے بیچ مکمتری شیورا سنگھ چوہان کی طرف سے سکت نردیش دیے گیا ہے کہ اس طریقے کی چیزیں مدی پردیش میں برداشت نہیں کی جائے گی لب جیہات کو بلکل بھی برداشت نہیں کی جائے گا اور جو بھی اس مدی پردیش کی دھرتی پر اس طریقے کا کارے کرے گا اس کو نستنابود کر دیا جائے گا ایسا اعلان منچ سے سیم شیوراچ نے کیا شپی لیکن دیکھنا ہوگا کہ کب تک مدی پردیش میں لب جیہات پر سرکار لگام لگانے میں کامیاب ہو پاتی ہے یہ آنے والا وقت دائے کا شبیر اپلا گتار ہمارے ساتھ بنے رہے گا ایک بار پھر آپ کا روک کریں گے ایک بڑا اعلان سیم شیوراچ نے آج اس منچ سے کیا ادھر برامر سماج کے محاکم میں سیم شیوراچ نے ایک بڑا اعلان کیا ہے پاٹھ کرم میں بھگوان پرشوراں کی جیونی شامل ہوگی مندر کی زمین پر پوجاری بیچ پر اس زمین کو دے سکیں گے برامر بوٹ کے لیے پاروک تیار ہوگا سرکار اس کے لیے نیتی بنائے گی چھاتر آواز کے لیے سرکار زمین دے گی میداوی برامر شاتروں کو سرکار پڑھائی کرائے گی سرکار ان کی فیز جمع کرے گی ستارہ خرچ سرکار اٹھائے گی یہ بڑا اعلان سیم شیوراچ نے کیا ہے اور چلیں گے رازدانی بھپال سیوکی شبیر ہمارے ساتھ لگتار بنے ہوئے ہیں سیوکی شبیر ایک بڑا اعلان سیم شیوراچ کا برامر مہاکمب سے برامر سماج کے لیے کیا کچھ بڑی باتیں کہی سیم شیوراچ نے برامر سماج کے لیے کون کون سے بڑے اعلان آج اس مہاکمب میں دیکھیں برامر سماج کے سمیلن میں کئی مانگیں کی گئی تھی سرکار کی طرف سے اور اس کے ساتھ ساتھ ویپکش سے بھی مانگ کر لی گئی تھی کانگریس کی طرف سے بھی یہ مانگیں پوری ہونا چاہیے سماج کے گریب جو پریوار ہیں ان کو حق نہیں ملتا سرکاری یوجناہوں کا لاب نہیں ملتا ادھکتر جو یوجناہیں ہیں وہ پچھڑے ورگ ہو یا پھر دلیت ہو یا آدیباسی ان کے لیے بنائی جاتی ہے اس کو لے کر ان کی مانگ تھی کہ میدعوی جو چھاتریں ان کو لے کر ہسٹل چھاترواز بنایا جائے اس کو لے کر بھی مکمانتری شیوراچ چنگ چوہان نے سہمتی جاتا دی ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ چھاترواز سرکار کی طرف سے زمین اوپلبد کرائی جائے گی بقائدہ جو بھی کمیٹی ہو وہ آکے سرکار سے مل سکتی ہو چھاترواز کی زمین برہمڑ سماج کو لیے دی جائے گی اس کے علاوہ سب سے مہتپون یہ ہے مندیروں کی زمین کی لیز کو لے کر ابھی تک مدھپردیش کی بات کی جائے تو شبہ مدھپردیش میں جو مندیروں کی لیز ہے وہ کلیکٹر کی طرف سے اونٹیت کی جاتی تھی اور لگتار برہمڑ سماج کی طرف سے یہ مانگ کی جاری تھی کہ مٹ مندیروں میں جو پوجاری وہاں کے سنرکشن کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کمیٹی ان کو ادھکار دیا جائے اس کو لے کر مکمنتری شیورا سنگ چوہان نے بقائدہ مند سے ہی احلان کیا ہے کہ تمام جتنی بھی مندیریں جو ان کے انڈر میں جگہ آتی ہے زمین ہے وہاں کی لیز کلیکٹر نہیں کریں گے اب مندیر کے پوجاری کر سکیں گے وہاں کی جو سنستہ رہے گی وہاں کے جو پدیدکاری رہیں گے وہ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آئیوک کے گٹھن کی بھی بات کہی جا رہی تھی مند سے اس کو لے کر بھی مکمنتری شیورا سنگ چوہان نے کہا ہے کہ آئیوک کا گٹھن ضرور ہوگا لیکن اس کا پراروب کیا ہوگا کس طریقے سے پلان بنائے جائے گا کیا کچھ کھا کر رہے گا اس کو لے کر بھی شبم سی ایم شیورا سنگ چوہان کی طرف سے سماج کو یہ کہا گیا کہ آپ کا ایک پرتی نردی مندل میرے پاس آ جائیے گا اس کے بعد جو بھی پراروب بنے گا اس کے بعد